نمسکار دوستوں تو دوستوں آج ہمارے ساتھ ہے کسنا رام کسنا رام نے پٹوار ایگزام دیا اس کے بعد ویڈیو منز کلیر کیا دو زلوں سے ان کا کونسٹیبل فیزیکل کال بھی ہوا اس کے بعد انہوں نے ابھی آئی کولٹ الڈی سی کا ایگزام دیا ہے جو بہت چاندار ایگزام گیا ہے تو دوستوں آئی کولٹ الڈی سی اور راستان کی جتنے بھی کمپیٹیشن ایگزام ہیں ان کو بہت اچھا پرپینز کیے اور اس کے بارے میں آپ کو رانیٹی بھی بتائیں گے اور وسیس روپ سے انہیس مارس کو جو آئی کولٹ الڈی سی کا ایگزام ہونے والا ہیں ان اپیارتیوں کے لئے بہت ماتپن جانگاری دیں گے تو دوستوں پہلے ہم کسنا رام جی کو پوچھتے ہیں کہ آپ کا پیپر کیسا گیا اور وسیس روپ سے ابھی انہیس تاریخ کو ایگزام ہونے والا ہے ان کو کس لیول کی تیاری کرنے چاہیے اور کن کن وسیس باتوں کا دیان رکھنا چاہیے جس سے بہت اچھا سکار کر سکے دیکھو آئی کولٹ کا پیپر کا لیول بہت ہی ساندھار تھا اور پسلہ لیول کی تلنا میں یہ لیول کافی اوپر تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ اس میں ملک لوگوں کے جو میرے ساتھ سٹوڈنٹ تیاری کر رہے تھے پریپریشن اچھے سے کر رہے تھے ان کے میں نے مارس پوچھے تو انہوں نے مارس مجھے بڑھتا ہے کہ ہمارے ایک سو کیوسن بس رہے ہیں پانس بچ رہے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ پیپر پسلی پیپر کی تلنا میں کافی لیولین کا اوپر ہے اور کٹھاپ بھی کافی کم رہنے والی ہے اس پیپر کو دیکھتے ہوئے اور باقی پیپر کے لیول کی ترسہ کریں تو جی کے کا جو پورسن تھا وہ ملک ایوریج تھا اس میں کوئی زیادہ کٹھن سوال نہیں تھی کرنٹ بھی تھی تو نورمل تھی اور باقی جب بات کرتے ہیں کہ جی کے اور اور پورا رہستان اور انڈیا کا بھگول وغیرہ تو ان کا لیول کافی آسان تھا لیکن لینگویز تھی ہنڈی اور انگلیس لینگویز کا دوستہ پیپر تھا اس کا لیول کافی اوپر تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے کہ آپ تیاری کر رہے ہیں اور انہیں اس تیاری کو آپ کا پیپر ہونے والا ہے تو اس میں آپ کو ویسے اس روپ سے ہنڈی کو اور انگلیس لینگویز کو فوکس کرنا ہے اور اس میں بھی ورڈ پاور پھر زیادہ جان دینا ہے کیونکہ ورڈ پاور ہنڈی کا کافی کنفیزن تھا میں نے پیپر دیا تو مجھے بھی پریکس آول میں کافی کٹھی نہیں ہوئی اوپسن کو ایلیمنیٹ کرنے میں کیونکہ ہنڈی کے اوپسن کافی ٹپ تھے اور اس میں ورڈ پاور پہ کافی کنفیزن ہو رہا تھا مجھے پیپر کرتے ٹائم لیکن میرا پیپر اچھا گیا اور میں ابھی ٹائپنگ کر رہا ہوں مجھے اس واس ہے کہ ٹائپنگ کرلوں گا اور کافی اچھا بیپر گیا میرا تو اس میں آپ کو ابھی ویسے ہیویزن کرنے کی باتیں یہ ہیں کہ ہنڈی میں آپ سبد یوگم ہیں پریاباسی سبد ہیں سبد صدی ہے اور واقعہ صدی ہے ان پہ آپ تھوڑا زیادہ ریوائز کر لیجئے کیونکہ ان کے اکیوشن ہوں گے وہ آپ کو پریشان نہیں کریں گے اس میں آپ کو ابھی بہت زیادہ کنفیزن نہیں ہوگا لیکن آپ کو ویسے ہیویزن روپ سے ہنڈی اور انگلیز کا ورڈ پاور ہے وہ کنفیزن کرے گا کیونکہ اس کے آپسن کافی قریبی تھے تو اس کو آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ دیکھوئی ایوریز بہت نوری تیاری کر رہا ہے اور ابھی اس پیپر کو دیکھتے ہوئے وہ اس کو اپنا پانس سے دس انکھ بڑھا سکتا ہے تو وہ موک کے روپ سے کون مین لینگویز کی ٹوپی کے ان کو بھی تیار کریں یا پھر جی کے کو دوبارہ دیکھنا کی ضرورت ہے ان کو جی کے کو بالکل دوبارہ دیکھنا کی ضرورت نہیں یہ کیونکہ جی کے کئی سے بھی آ سکتا ہے اتنا بستر سہلے بس ہے لیکن ہندی کے سب دیوک میں تو آپ نے راگو پرکاس پڑھی ہے تو ان کو روائز کیا ہے تو اس میں سے مل جائیں گے اور اسی کو دیکھتے ہوئے ان میں سے آپ نے جو بھی بک پڑھی ہے ضرور نہیں ہے کہ آپ نے راگو پرکاس پڑھی ہے یا انسی آٹی پڑھی ہے جو بھی بک پڑھی ہے ہندی کے معنی پڑھی ہوگی یا پھر اور کوئی پبلکیشن پڑھا ہوگا تو اسی کو آپ پھولو کریں اسی کو آپ اچھے سیروائز کرنا ہے اس میں بھی اس روپ سے آپ ان چار پانچ ٹوپک پر فوکس کرنا ہے سب سدھی واقع سدھی اور سب سب کیوں انکار تک سب ان چار پانچ ٹوپک اچھے سپولنگ کریں گے کیونکہ پیپر کا لیول انہی سبزوں سے کٹین ہوا انہی سوالوں سے کٹین ہوا باقی پیپر بلکل آسان ہے لیکن یہ چار پانچ ٹوپک ان کے سوال کافی لیول کے جنہوں نے آپ کے ساتھ پیپر دیا تھا ان ابیادتیوں کے بھی کیوری ہوگی کہ ہم ٹائپنگ کریں تو کتنے اسکور سے اوپر ہے جو ٹائپنگ کر دیں اور آپ یہ بھی بتائیے آپ کا اسکور کتنا ہو رہا ہے آپ نے جتنے بھی کوچنگ کی ملائی ہے آئی ایسٹ اور لو نارمل عوصت آپ اپنا عوصت اسکور بتائیے اور اپنے ان ساتھیوں کو بھی سلا دیجئے جو کی ٹائپنگ کر سکے جو کتنا اچھا اسکور مان سکتے ہیں میرا پیپر میں نے پہلے بھی آپ کو بہت اچھا گیا ہے اور میرے ایک سو اٹھارہ انہی چوال بس رہے ہیں کم سے کم کتنا بھی ابھی کیوریسٹی ہوتی ہے نا پیپر آنے کے بعد کسی کوسنگ کے حساب سے ایک سو بیس بس رہے ہیں تو میں نے سبھی کوسنگوں کے دیکھ لیا اور کومن کیوشن جو میرے صحیح ہو رہے ہیں انہی کو کاؤنٹ کیا یعنی کسی میں ڈاؤٹ ہے تو ان کو چھوڑ دیا اس کے علاوہ میرے ایک سو اٹھارہ بس رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں کبھی اسکور سیپ ہے اور میں نے اور بھی میرے سٹڈینٹ جو ایکزام دیکھا ہے کچھ اچھی تیاری کی ہم لوگوں نے کوسنگ بھی کی سیریز بھی دی تو اس وجہ سے ہمارے کچھ اچھی تیاری ہو رکھی تھی اور ان کے بھی اچھا اسکور ہے ایک سو بارہ نمبر بس رہے ہیں ایک سو نو نمبر بس رہے ہیں لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے یا آپ کے سو ایک سو پانس مرلب کم سے کم دو سو کے آس پاس ہے نا پلس مینس پانس دو سو کے پلس مینس پانس تو آپ مرلب سیپ ہے اور آپ کو ٹائپنگ کرنی سہی ہے باقی ایش ٹی ایس ہی ہے تو اس میں سے اور بھی دس نمبر کم جائے گی ایک سو نمبر کے آس پاس ایک سو پسیسی کا آس پاس بھی ٹائپنگ کرنی سہی ہے باقی ایش ٹی ایش ایش ٹی ایش ٹی پی پر رہے ہیں اس کے بعد ہم اور آگامی آپ کو بتا دیں گی ٹائپنگ کیسے کریں کوسین جوئن کرنا ہے نہیں کرنا ہے یا پھر کیا کٹ آب رہے گی تو ہم سبھی ہمارے جو ساتھی ہیں ان سے بات کر کے آپ کو بتا دیں گے کیا کٹ آب رہے گی یا کتنا انمار مرلد انمار لگا سکتے ہیں کیا اس کو شیف رہے گا تھینکیو کسنا رامزی आپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا دوستوں آپ راجستان میں کسی بھی لیول کی تیاری کر رہے ہو تو آپ کو ہمارے سینل سے جڑو اور سینل سے جڑو گے تو آپ کو ہر پرکار کی اپ ڈیٹ ملتی رہے گی دوستوں ہم بھی آپ کی طرح ہی تیاری کرنے والے ہیں جو زمین سے جڑا ہوتا ہے جو اصلی تیاری کرتا ہے ان کو ان چیزوں کا زیادہ نولیج ہوتا ہے تو دوستوں دنیاوات Thank you all the best